بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم عجیز دوستوں آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا باقیہ پیس کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کی روح کاپ جائے گی ناجرینِ کرام جب سے ٹی وی دیکھنے کا رباج بڑھا ہے تب سے ٹی وی دیکھنے والوں کے مرنے کے بعد قبر میں عجاب ہونے کے بڑے ہی عبرتناک باقیات سامنے آ رہے ہیں اور ان باقیات سے ہمیں سبق لینا چاہیے کیونکہ اللہ رب العجت یہاں باقیات ہمیں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں چنانچہ ایک کتاب جس کا نام ٹی بی کی تبہہ کاریاں ہے اس کتاب میں ایک عورت کا بڑا ہی عبرتناک باقیہ لکھا ہوا ہے بہا باقیہ اس طرح سے ہے کہ رمجان صریف کے مہینے میں افطار کے بقت گھر میں ایک ماں اور ایک بیٹی تھی عثمان نے اپنی بیٹی سے کہا کہ آج گھر پر مہمان آنے والے ہیں لہاجہ تم ایسا کرو تم بھی میرے ساتھ آ کر افطاری تیار کروا دو یہاں سن کر بیٹی نے صاف منع کر دیا اور کہا امی جان اس وقت ٹی بی پر ایک خاص پروگرام آ رہا ہے میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں اس سے فارغ ہونے کے بعد میں کچھ کروں گی کیونکہ بقت کم تھا اس لیے ماں نے کہا کہ تم اس کو چھوڑ دو پہلے کام کروالو مگر بیٹی پر کوئی اثر نہ ہوا بیٹی نے ماں کی بات سنی کی انسنی کر دی پھر بیٹی یہاں سوچ کر ٹی بی لے کر اوپر کی منجل پر چلی گئی کہ اگر میں یہاں نیچے بیٹی رہی تو ماں بار بار مجھے منع کریں گی اور کام کے لیے بلاتی رہیں گی چنانچہ بیٹی نے اوپر کمرے میں جا کر اندر سے کنڈی لگائی اور پروگرام دیکھنے لگی نیچے کھڑی بیچاری ماں آباج دیتی رہی لیکن اس بیٹی پر کوئی بھی اثر نہ ہوا پھر ماں سے افطاری کے لیے جو تیاری ہو سکی بہ کر لی کچھ دیر بعد مہمان بھی آگئے اور سبھی لوگ افطاری کرنے کے لیے بیٹھ گئے ماں نے پھر نیچے سے بیٹی کو آباج دی تاکہ بہ بھی آ کر افطار کر لے لیکن بیٹی ٹی بھی دیکھنے میں مسگول تھی اس لیے اس نے کوئی جباب نہ دیا تو ماں کو تسبیس ہوئی چنانچہ بہا اوپر گئی اور درباجے پر جا کر دستک دی اور بیٹی کو آباج دی لیکن اندر سے کوئی بھی جواب نہیں آ رہا تھا چنانچہ ماں نے اس کے بھائیوں اور اس کے باپ کو اوپر بلایا انہوں نے بھی اسے بلانے کی کوشش کی مگر اندر سے کوئی بھی جواب نہیں آیا آخر کار درباجہ توڑ دیا گیا جب درباجہ توڑ کر اندر گئے تو دیکھا کہ بیٹی ٹی بی کے سامنے اوندھے مو جمین پر پڑی ہوئی ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے اب بیچارے سبھی گھر بالے پریسان ہو گئے جب اس لڑکی کی لاس اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی لاس نہ اٹھی اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ اس کا بجن کئی گناہ جادہ بڑھ گیا ہے اب سبھی گھر بالے پریسان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اس کی لاس کیوں نہیں اٹھ رہی ہے اسی پریسانی میں ایک صاحب نے ٹی بی کو اٹھایا تو دیکھا کی لاس بھی اٹھ گئی ہے اب حالات ایسے تھے کہ اگر ٹی بی اٹھائیں تو اس کی لاس ہلکی ہو جائے اور اگر ٹی بی جمین پر رکھ دیں تو اس کی لاس بھاری ہو جائے اس ٹی بی کو اٹھا کر لاس کو نیچے لایا گیا اور اسے گسل دیا گیا اور لاس کو کفل پہنایا گیا جب لوگ اس کا جناجہ اٹھانے لگے تو پھر اس کی چارپائی ایسی ہو گئی کہ جیسے کسی نے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیا ہو لیکن جب لوگوں نے ٹی بی کو اٹھایا تو آسانی سے چارپائی بھی اٹھ گئی تمام گھر بالے بچارے سرمندگی اور مصیبت میں پڑ گئے آخر کار جب ٹی بی جناجے کے آگے آگے چلا تب اس کا جناجہ گھر سے باہر نکلا اب اسی حالات میں ٹی بی کے ساتھ اس کی نمازے جناجہ پڑھی گئی اس کے بعد ٹی بی کے ساتھ اس جناجے کو قبرستان لے جایا گیا پھر قبرستان میں لے جانے کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا گیا اس کے بعد اس میت کو قبر میں صحیح سے دفن کیا گیا جب تمام حضرات قبر کو بند کر کے باپس جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ اب اس ٹی بی کو باپس لے چلو لوگ جیسے ہی ٹی بی کو لے جانے لگے تو اس لڑکی کی لاس قبر سے باہر نکل آئی کتنی عبرت کی بات ہے پھر لوگوں نے جلدی سے ٹی بی کو بہی پر رکھ دیا اور دوبارہ ٹی بی اٹھا کر چلے تو دوبارہ اس لڑکی کی لاس قبر سے باہر آ گئی اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہاں لڑکی تو اب ٹی بی کے ساتھ ہی دفن ہوگی اس کے علابہ اب اور کوئی راستہ نجر نہیں آتا ہے آخر کار اس لڑکی کی لاس کو قبر میں تیسری بار رکھا گیا اور ٹی بی بھی اس کے سرحانے رکھ دی گئی اور اس لڑکی کو ٹی بی کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا اب جرہ سوچئے کہ اس لڑکی کا کیا حسر ہوا ہوگا اور کیا انجام ہوا ہوگا ہماری عبرت کے لئے اللہ رب العزت نے ہمیں دکھا دیا اب بھی اگر ہم عبرت نہ پکڑیں تو ہماری ہی نالائکی ہے اللہ رب العزت ہم سبھی کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ملتے ہیں جلد ہی اگلے بیڈیو کے ساتھ خدا حافظ ملتے ہیں جلدیو کے ساتھ